السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ناولز میڈ اپ آج کا ناول بہت ہی خاص اگر آپ نے یہ ناول نہیں پڑھا تو آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنی چاہیے کیونکہ اس میں پورے ناول کا خوبصورتی سے خلاصہ کیا گیا ہے اگر آپ نے یہ ناول پڑھ لیا ہے تو کمنٹس میں بتائیں کیا واقعی یہ اتنا اچھا ناول ہے پیر کامل اردو زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کامل سرپرست پاکستانی مصنفہ امیرہ احمد نے یہ ناول لکھا ہے یہ پہلی بار دو ہزار چار میں اردو میں اور بعد میں دو ہزار گیارہ میں انریزی میں شائع ہوا تھا کتاب دو لوگوں کی زندگیوں کے درمیان آنے والے اہم مور سے متعلق ہے امامہ حاشم نامی ایک بھاگی ہوئی لڑکی اور سالار سکندر نامی ایک لڑکا جس کا آئی کیو ایک سو پچاس سے زیادہ ہے کہانی تقریباً دس سال پر محیط ہے یہ امیرہ احمد کا سب سے مشہور کام ہے دوسری بات اس کے بعد اس کا ایک سیکول آیا ہے حیات کہانی کا مرکزی کردار امامہ حاشم کا تعلق اسلام آباد میں رہنے والے ایک باسر احمدیہ مسلم خاندان سے ہے وہ اپنے دوستوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ اپنے خاندان اور اپنے روم میٹ جوویریہ اور رابیہ سے رازداری کے ساتھ اپنے سینئر شبیح کے لیکچرز میں شرکت کرتی ہے لاہور کے ایک میڈیکل سکول میں پڑھتے ہوئے اسے اپنی دوست زینب کے بڑے بھائی ڈاکٹر جلال انصر سے محبت ہو جاتی ہے لیکن امامہ کے گھر والے اسے اس کے فرسٹ کزن اسجد سے شادی کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے لئے ناقابل خبول ہے اس کے والدین اسے گراؤنڈ کر کے اور اس کا سیل فون شین کر جواب دیتے ہیں امامہ سالار سے مدد مانتی ہے جس سے وہ مخالف ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی لڑکی ہے اور سالار نہیں ہے وہ ایک امیر لڑکا ہے جس کا آئی کیو لیول ایک سو پچاس سے اوپر ہے امامہ جلال سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن سالار اس سے جھوک بولتا ہے کہ جلال نے کسی اور سے شادی کی ہے امامہ غمزدہ ہے اور سالار سے اس سے شادی کرنے کو کہتی ہے تاکہ اس کے گھر والے اسے زبردستی نہ کر سکیں سالار اس کی مدد کرتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے لیکن جلد ہی اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے امامہ کو سبتلی اور ان کے خاندان کے تحت ایک پناگا ملتی ہے وہ اپنا نام تبدیل کر کے اپنی تعلیم مکمل کر کے لاہور کی ایک دواساز کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے وہ سالار سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس نے اسے طلاق دینے سے انکار کر دیا تھا جیسا کہ اس نے ودا کیا تھا سالار بعد میں تعلیم کے لیے نیو ہیون کا سفر کرتا ہے پھر وہ لاہور میں مستقل طور پر آباد ہونے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے اقوام متحدہ کے لیے کام کرتا ہے سالار آخرکار اپنے طریقوں کی خامیہ دیکھتا ہے اور بھلائی کے لیے بدل جاتا ہے ایک رات خواب میں سالار نے منظر کبہ دیکھا جہاں سالار اور امامہ ایک ساتھ بیٹھے خدا کی عبادت کر رہے ہیں سالار کو احساس ہوتا ہے کہ خدا نے اسے اس کی ساتھی بننے کے لیے ایک بابرکت عورت دی ہے اور اس کی حفاظت کا اہد کرتا ہے مرکزی کردہ امامہ حاشم ایک احمدی مسلمان لڑکی جو سنی اسلام قبول کرتی ہے سالار سکندر امامہ کا امیر پڑوسی جس کا آئی کیو ایک سو پچاس سے اوپر ہے وسیم امامہ کا بھائی جلال ایک ڈاکٹر اور زینب کا بڑا بھائی حاشم مبین امامہ کے والد سکندر اسمان سالار کے والد قیبہ سالار کی ماں اور سکندر اسمان کی بیوی ساتھ زفر نیو ہیون میں سالار کا ایک دوست ڈاکٹر فرکان ایک عقیدت مند مسلمان اور ڈاکٹر ڈاکٹر سپن علی لاہور میں ایک اسلامی سکالر سیدہ امہ ستھ علی کی پہلی کزن موسیقی